دوستو کئی دنوں سے آپ کو ویپ تھری کے بارے میں کافی زیادہ سننے کو ملا ہوگا کافی زیادہ دیکھنے کو ملا ہوگا تو ویپ تھری کے بارے میں آپ بھی جانا جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نارملی بات کریں گے ویپ تھری کے بارے میں ہم بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے دوستو اگر آپ کرپٹو کرنسی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا کیونکہ یہ جو ویپ تھری پوائنٹ زیرو آنے والا ہے یہ پورا ایک طریقے سے بلوک چین پر ڈیپینڈ ہوگا بلوک چین پر یہ پوری طریقے سے کام کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا یا آپ نے کمپیٹر کورس کیا ہے تو آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا کہ شروع میں جو ہے کہ دوس آیا تھا جس میں ریلوے میں بھی دوس پر کام ہوتا تھا جس میں انپورٹ دیا جاتا تھا بہت زیادہ تو آپ اس میں چینج نہیں کر سکتے تھے لیکن کمانڈ کے تھوڑ وہ کام کرتا تھا اس میں بہت زیادہ چینجز تو نہیں کر سکتے تھے جہدہ ترہ آپ ریڈ کر سکتے تھے مائنر سا بہت تھوڑا بہت آپ اس میں چینج کر سکتے تھے ابھی کچھ سمیں پہلے تک بھی وہ ریلوے میں یوز ہوتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے ویپ ٹو آیا ویپ ٹو میں کیا ہوا کہ آپ انپورٹ بھی کر سکتے تھے جیسے آپ کمنٹ کر سکتے تھے لائک کر سکتے تھے فالو کر سکتے تھے کچھ بھی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتے تھے اپنا کانٹینٹ ڈال سکتے تھے تو یہ پورا ویپ 2.0 پہ کام کرتا تھا اور ویپ 2.0 ابھی بھی ورک کر رہا ہے اور اس کے بعد جسٹ ہی یہ ویپ 3.0 دھیرے دھیرے آنا سٹارٹ بھی ہو چکا ہے اور ویپ 2.0 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے ویڈیو کالنگ بھی کر پاتے تھے آپ آن لائن پڑھا بھی سکتے تھے آپ آن لائن کلاسز لے سکتے تھے آپ آن لائن ایک دوسرے سے جڑت سکتے تھے آن لائن آپ ویڈیو کالنگ کے تھوڑ بات کر سکتے تھے بہت ساری چیزیں ویپ 2.0 میں آئی اب جو ویپ 3.0 یعنی کی ویپ 3 جو آنے والا ہے یہ بالکل الگ ہونے والا ہے یہ ایک طریقے سے سمجھئے کہ یہ پورا بلوک چین کے اوپر ہونے والا ہے اس میں کوئی بھی سنٹلائز سسٹم نہیں ہوگا اس میں ڈاٹا بہت جگہ ہوگا کسی ایک سنٹلائز آتھارٹی کے پاس یہ ڈاٹا آپ کا نہیں ہوگا اور یہ پورا بلوک چین پر کام کرے گا ویپ 2.0 میں کوئی نہ کوئی سنٹلائز آتھارٹی ہوتی تھی جس میں کی جیسے مالی جی کے فیس بک ہے فیس بک کا کوئی نہ کوئی مالک ہے جیسے واتس اپ ہے واتس اپ کا کوئی نہ کوئی ہے کوئی نہ کوئی سنٹلائز آتھارٹی ہے وہ جیسے ٹویٹر کا کوئی نہ کوئی ہے تو اس طریقے سے وہاں پہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی پوشٹ ہے آپ نے پوشٹ کوئی ڈالی ہے اور وہ پوشٹ وہ سنٹلائز آتھارٹی جس پہ آپ نے جیسے ٹویٹر پہ آپ نے پوشٹ کی ہے اور آپ کی پوشٹ وہ ٹویٹر آپ کی اس پوشٹ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو آپ نے اپلوڈ کیا ہے تو یوٹیوب آپ کا وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتا ہے یوٹیوب مالی جائے انڈیا میں اگر بین ہو گیا تو آپ کا یوٹیوب پہ جو بھی ہے سارا کچھ ڈاٹا ایک طریقے سے ختم ہی تمام ہو جائے گا جیسے کی ابھی بیچ میں آپ نے دیکھا ٹک ٹاک انڈیا میں بین ہوا انڈیا میں ٹک ٹاک بین ہونے کے بعد کیا ہوا جتنے لوگ اس میں کام کر رہے تھے سب کا ڈاٹا زیرو ہو گیا تو اسی طریقے سے اب ویپ تھری پوائنٹ زیرو آئے گا جس میں کوئی سینٹلائز آثورٹی نہیں ہوگی وہ پورا بلوک چین پہ کام کرے گا وہ پیئر ٹو پیئر کام کرے گا اور جیسے جیسے ہی وہ آئے گا اس کے بارے میں اور بھی جیادہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی ابھی آپ ویب سائٹ کا ایکزامپل لے لیجئے ویب سائٹ آپ کہیں نہ کہیں سے لیتے ہیں ویب سائٹ کا ڈومین لے لیے آپ نے ڈومین لینے کے بعد آپ کو ہوسٹنگ لینی ہوتی ہے تو اس طریقے سے اس کا ہر ایئر ہر ایئر ایوری ایئر آپ کو اس کا رینڈ پی کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ اتنی اس ویب سائٹ پہ لکھ پاتے ہیں لیکن ایک طریقے سے آپ اس کے اصلی آنر نہیں ہوتے ہیں لیکن جو ڈی سینٹلائز سسٹم آنے والا ہے کئی ساری اس طریقے کے ڈی سینٹلائز سسٹم ابھی کام بھی کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں وہاں سے اگر آپ ڈومین بائے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فولی آثورٹی ہوگی آپ کی آپ وہاں پہ آپ کو ہر ایئر رینڈ بھی نہیں پی کرنا ہے آپ نے ایک بار لے لیا آپ اس کے آنر ہو چکے ہیں اور یہ جو آپ کا ویب 3.0 آئے گا اس میں جو بھی آپ پوشٹ کریں گے جو بھی آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ اس کے آپ صرف آپ ہی آنر ہوں گے آپ کی اس اس چیز کو یا جو بھی آپ نے وہاں پہ ڈالا ہے اس کو کوئی اور وہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہے کوئی اور ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہے اور اس میں وائرس کا بھی خطرہ کم ہوگا کیونکہ وہ بلوک چین کی طرح ایک طریقے سے پورا آپ کا ڈاٹا چاروں طرف ہوگا جس میں اگر کسی ایک سرور میں پروبلم آتی ہے کسی ایک جنگہ کسی ایک فائل میں پروبلم آتی ہے تو وہ فائل آپ کی کرپٹ ہو جائے گی لیکن اور سب جنگہ جو آپ کی فائل ہے وہ کام کرتی رہے گی تو یہ بلکل ایڈوانس سسٹم آنے والا ہے ویب 3.0 اور کچھ جنگہ پہ بھی تو یہ ورک بھی کرنے لگا ہے دھیرے دھیرے یہ بڑھنے لگا ہے تو یہ اس کے جیسے ابھی میٹا ورس آیا تھا میٹا ورس کے کوائن کافی گین کیے میٹا ورس کو ابھی ہم لوگوں نے سمجھنا شروع ہی کیا تھا کہ اب ویب 3.0 آنے لگا ہے اور ویب 3.0 پہ بہت سارے کرپٹو کیرنسی جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں اس میں ان کا پیسہ لگ رہا ہے ان کا وہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو ان سب کوائن کے بھی ریٹ بڑھنے والے ہیں جس طریقے سے میٹا ورس کے بڑھے تھے اسی طریقے سے ان سب کوائن کے بھی ریٹ بڑھنے والے ہیں تو آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب کوائن کے بارے میں بھی بتائیں گے جو ویب 3.0 پہ بیس ہوں گے جو ویب 3.0 میں کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ پیسہ لگائے کے آپ وہاں پہ اس کوائن کو بائی کر کے رکھ لیں گے ابھی سے تو آپ کا چانس بنے گا جس طریقے سے میٹا ورس میں لوگوں نے انکم کی ہے اسی طریقے سے ویب 3.0 میں بھی آپ کے پاس کافی چانس بنے گا تو اس میں سے بہت سارے ایسے کوائن ہیں جس کے ریٹ ابھی کافی ڈاؤن ہیں کافی 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 جیادہ نیچے ہیں لیکن اس میں سے کئی سارے ایسے کوائن ہیں جن کے ریٹ بھی کافی اوپر جا چکے ہیں لیکن فیل حال میں وہاں بھی انویسٹ کرنے میں آپ کو فائدہ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں تو جو ٹرینڈ میں ہوتا ہے اس پہ اگر آپ کام کریں گے اس کوائنز کو بائی کریں گے ان کرپٹو کو بائی کریں گے تو آپ ضرور ہی انکم کر پائیں گے میٹا ورس میں لوگوں نے کمایا اس سے پہلے بہت سارے ایسے پروجیکٹ آئیں جس میں لوگوں نے انکم کی اب ویب 3.0 کا ٹائم آ رہا ہے تو اس کو آنے میں بھی ابھی ٹائم لگے گا یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دو مہینے میں آنے والا ہے یہ کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو جو اس پہ جو ورک کر رہے ہیں کرپٹو ان سبھی کے ریٹ کب بڑھ جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اسے آپ جا کے کوائن مارکٹ میں چیک بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو دوستو میٹا ورس کے کچھ کوائن کے بارے میں میں بتاؤں تو آپ کوائن مارکٹ کھولیے گا ڈیکش ٹاپ موٹ پہ یا لیپ ٹاپ پہ اوپن کریے گا اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا نیچے جائیے گا تو آپ کو یہاں پہ سارے کرپٹو یہاں پہ شو کریں گے اور یہاں پہ ایک آپسن ہوتا ہے فیلٹر کا آپ فیلٹر پہ کلک کریے گا اور یہاں پہ آپ کو ایک آپسن ملے گا انڈرسٹی کا کیونکہ یہ انڈرسٹی کٹیگری میں آئے گا تو یہاں پہ سرچ کریے گا ویب 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 خالی لکھئے گا و صرف لکھئے گا تو یہاں پہ ویب 3 آ جائے گا اس پہ کلک کریے گا تو ویب 3 میں جو جو کوائنس ہیں یہاں پہ آپ کے شو کر جائیں گے ایک نمبر پہ جو ہے وہ پول کا ڈٹ چل رہا ہے ابھی اس کا ریٹ کافی ڈاؤن ہے ہے بی ٹی ٹی بھی کافی آہ نیچے ہے اور اس طریقے سے جو یہاں اس پہ کام کر رہے ہیں جو آہ ویب 3 پہ جو کام کر رہے ہیں یہ سب کوائن یہاں پہ آپ کو شو کر جائیں گے اس میں ابھی آپ دیکھ لیجے گا کٹیگری وائز کچھ اسپیسل کوائنس میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیو پہ بتانی کی کوشش کروں گا اس میں سے بھی آپ کو ویڈیو میں کافی ساری چیزیں جو میں نے بتانی کی کوشش کی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اس کے باوجود بھی اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے ان ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائکو شیئر کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تھانکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے